ناشنل ہائیوے چار سو چو والیس کی تعمیر کے لیے زلح پلواما کے بھر پورا اور ملحق قدیات کے زمین مالکان کو معافضے سے محروم رکھا گیا ہے جس پر کاشتکار سراپ احتجاج ہیں ناشنل ہائیوے چار سو چو والیس کے لیے حاصل کی گئی ارازی سیب کے باغات تھے احتجاجیوں کا الزام ہے کہ زرکار نے پہلے ہی ارازی کے کم معافضے کا اعلان کیا اور اب کاشتکاروں کو اس معافضے سے بھی محروم رکھا گیا ہے زمین مالکان کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ ان سے تمام دستویزات حاصل کی گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کے بانک خاتوں میں معافضے کی رقم جمع نہیں کی گئی ہے جبکہ مطالقہ تعمیراتی ایجنسی کے افسران پر کہنا ہے کہ یہ مسئلہ وہ اپنے اعلی افسران کی نوٹس میں لائیں گے اور کے ذات میں آگئے آگئے ہیں مگر ہماری جو کانزرشن ہے یہاں پر یہاں پر مرور ریل کمرشل زمین ہے کمرشل زمین کو انہوں نے صرف بیس ہزار سے پچاس ہزار تک دے دیا تمام تین گاؤں کو مگر تب تب بھی ہمیں سرنڈر کرتے ہوئے دو میلے ہو گئے ہیں ڈی سی صاحب اور ایرشن ڈی سی ہمیں دفتر میں بولتا ہے کال پائنسے ڈالیں گے مگر پائنسے آئے نہیں ہے پھر تو یہاں پر اس وقت آئے یہ جی سی پی لے کے ہم اس لئے کام کرنے نہیں دیں گے جب تک ہمارا ہماری سرنڈر کر کے اپنی زمین کو گورنمنٹ کے حوالے کیا ہے جناب کالیکٹر صاحب ہمارا میڈل مین ہے اس کو ہماری زمین ہم سے لے کر این ایش سی پیل کور کو دینی ہے ہم نے سرنڈر کیا ہم نے ہنڈر کیا لیکن ہمارے ایکاونٹو میں ابھی پائی سے نہیں آئے ہم گزارش کرتے ہیں آنریابل گورنر صاحب سے جو اس وقت ہماری ریاست کا سب کچھ ہے اس سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ میربانی کر کے نیچرل ٹرپل فور جو کوئی بھی بندہ رہتا ہے اس کے گھر تک سڑک لے گئی ہے ناشنل کانفرنس کے ساتھ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پونچ داشتگیدانہ حملے سے متعلق کی گئے ایک سوال کی جواب میں کہا کہ یہ حملہ بہت کے قریب ہوا ہے اور یہ سیکیورٹی ایجنسیوں کی بہت بڑی چھوک ہے فاروق عبداللہ نے کہا کہ سیکیورٹی ایجنسیوں کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ سرکار جمہو کشمی میں سوٹحال کو بہتر بتا رہی ہے سرکار تو کو چاہیے کہ وہ جمہو کشمی میں جلد حضرت جلد انتخابات کرائے آج آخری دن نمزان شریف کا اس میں لوگوں نے آرام سے نماز پڑی چاہتے سے باغ میں پڑھے ہم باغر کیونکہ بارش کے وجہ سے زمین بہت گیلی تھی اللہ کرے کہ کل کی نماز جو ہے وہ باہر ہو اور اللہ تعالیٰ یہ رحمت باران بند کر دے تو کچھ نماز آرام سے پڑھ سکے کنچ میں جو اٹاک ہوا کل کیسے دیکھتے ہیں وہ آپ نے سب نے دیکھا بورڈر کے قریب ہے اور کہیں نہ کہیں تو سیکیورٹی کا معاملہ ہوگا ان کو وہ سیکیورٹی چیک کرنی چاہیے تھی پانچ جوان اس دنیا سے چلے گئے گلتی تو کہیں ہے اس کو دیکھنا چاہیے جسر کل کیا جاتے تھے کہ سیکیورٹی سٹیوریو صدر گیا ہے اور کل کے حملے کے بعد آپ کیا بتا گئے میں تو یہی کہوں گا جو گورنمنٹ او انڈیا کہتی ہے کہ صدر گیا ہے اس لئے تو الیکشن ہونے چاہیے مگر خدا جانے کب کریں گے آرمی جیز اسپتال راجعوری میں پونچ دشت گرانہ حملے میں شہید ہوئی پانچ جوانوں کو خراجہ قیدت پیش کرنے کے لئے پھول چڑھانے کے تقریب ہوئی اس موقع پر ایڈی جی پی مکیش سنگھ ڈی آئی جی راجعوری اور دیگر افسروں نے شہید جوانوں کو خراجہ قدت پیش کیا جس کے بعد ان کی جزدر خاکی کو ان کی آبائی گاؤں روانہ کیا گیا ایدو الفطر کے پیش نظر اس اسپی کشتوار نے سیکیورٹی اہلکاروں کو مکمل بریفنگ دی بریفنگ کے دوران اہلکاروں کو ہر حالہ سے نمتنی کی ہدایت دی گئی دیلہ کشتوار میں ایدو الفطر کی سیکیورٹی کے لیے تین ہزار سے زیادہ اہلکار تینات کیے جائیں گے انتظامات جتنے بھی ہمارے یہاں کے شہری نماز ادا کریں گے ان کو کوئی تکت نہ ہو بیسائیڈ سیکیورٹی کے انتظامات پہ ہم نے زیادہ فوکس دیا ہے اور we have sufficient strength ایریا فیمولیزیشن آج ایکسرسائز ہم نے کر لی ہے موگڑری اور اس کے ساتھ ہمارے پر ایڈیشنل پورسز آ چکی ہیں اور کچھ راستے میں چل رہی ہیں ان کو بھی ہم اچھے طریقے سے ڈپلائمنٹ کر کے اور ان کو ایریا بتا دیں گے مجھے یقین ہے کہ نارلسپیکس یہ ایڈیشنل ایونٹ رہے گا اور خاص کر یہ ایونٹ پبلک نے ہی منیج کرنا ہوتا ہے فورسز تو جس سیمبولک ہوتی ہے بچ ریدہ یہ پبلک کا ایونٹ ہے تو پبلک کو ہی اپنے لیول پہ اپنے حساب سے منیج کرنا ہے تاکہ یہ انسیڈنٹ فری اور خوشی کا محول ہے اور خوشی کا محول خوشی بانٹنے کا ایک محول بنانا ہے ایڈ کے موقع پہ ممبئی کا مسلم سماج اپنی طرح سے وزیراعظم نریند مودی کا شکریہ عدہ کر رہا ہے وزیراعظم کو گیرہ لاکھ پوسٹ کارٹ ایڈ کے دنر سال کیے جائیں گے اتنی بڑی تعداد میں پوسٹ کارٹ بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے اس بارے میں بی جے پی ریڈر حاجی عرفات سے خاص بات چیت کیا ہمارے نمائن دینے بڑا کام جب کوئی کرتا ہے چھیک چھیک کہ جب پکار کے ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہوا تو اچھائی بھی اپنے کو بہت اچھے طریقے سے اچھے انداز سے کہنی چاہیے بتانی چاہیے یہ دنیا کو بتانے کا کام ہے ہم کئی دنوں سے دیکھتے ہیں ہم جب میں سعودی عرب میں گیا تھا پھر اور کئی کنٹری ہم جب جاتے ہیں تو وہاں کے ادر کنٹری کے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے دیش میں ایسا چل رہا ہے تمہارے دیش میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تمہارا دیش اس طریقے سے تو شوشل میڈیا کے مادیم سے بہت ساری گلت چیزیں دیش ویدیش میں پوچھتی ہیں ہمارے دیش میں تو پوچھتی ہیں ہمارے دیش میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بری بات بتانے کے لیے فری بیٹھے ہوئے چوبیس گھنٹے ہیں یہ رمضان کا مہنہ ہے اور اسلام یہی سکھاتا ہے سرکار گریب نواز کی تیزیب یہی سکھاتی ہے کہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو بتانے آج میرے دیش کے پردان منطری جی نے جو اچھے کام کیے وہ ہم نے بتانے کا ایک انہو کے انداز کند ہم نے شروعات کی آشش شیلار جی اور ہم نے سوچا کہ اس طریقے سے ہم دیش کے پردان منطری جی کو پوچھت کارٹ کے ذریعے پوچھت کارٹ ایک زمانے میں ہم دیکھتے تھے ہم نے جو پوچمنٹ چچا آتے تھے ہم سکول کے پت ایکزائمز کے پیپر لے دے لیکن کئی سالوں کے بعد وہ ہی پوچھت کارٹ دیکھنے آپ کو ملا ملے گے عید کے دن ہم یہ دیویندر جی کے پاس جائیں گے کئی مہلا جائے گی آشش شیلار جی کے ساتھ میں ہم سب جا کے یہ دیں گے اور یہ پورے دلی پردان منطری جی کو گیارہ لاک کارٹ ممبئی شہر سے پوچھائیں گے تو کیوں کہہ رہا لاک کارٹ دے رہے یہ اپنے آپ میں ایک سوچنے والی بات ہے یہ ایک اسے جب دیش کے پردان منطری نرند موڈی جو پہلی بار پرائم میریسٹر بنے انہوں نے ایک اعلان کیا ایک ایسا اعلان تھا انہوں نے کہا کہ میں مسلمان بچوں کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن تو دوسرے ہاتھ میں لیکٹ آب دیکھنا چاہتا ہوں کمپیٹر دیکھنا چاہتا ہوں اور پورا دیش سنتا رہا کہ یہ بات سچ ہے کہ ہمارے پرائم میریسٹر نرند موڈی اس طریقے کی بات کر رہے سارے انقلاب اردو ٹائن پورے ہندوستان کے اردو آکبار میں چھپ گیا کہ ہمارے پرائم میریسٹر نے کہا اور ہمارے پرائم میریسٹر نے بولا اور کر دکھایا جب میں الپسنگ خیانگ آئیوک کا دیکھش ہوا تب میں نے جب دیکھا کہ جب کلیکٹر کی بیٹھک ہونے لگی اس کلیکٹر کی بیٹھک میں جب میں نے دیکھا تب پتہ چلا کہ ڈھائی لاکھ کا مدرسہ فنڈ آیا ہے پرائم میریسٹر کے طرف سے اسی لیے دیش کا مدرسے کا بچہ کہتا ہے دھنیواد موڈی جی دیش کا مولانا کہتا ہے دھنیواد موڈی جی وہ ڈھائی لاکھ کا مدرسہ فنڈ کیا ہے جو ان کی کاپی کتاب بوکس لینے کے لیے مدرسہ ٹھیک کرنے کے لیے دھائی لاکھ کا کلیکٹر فنڈ آیا ہے جو میں بول رہا ہوں یہ باتیں ہی کر رہا ہوں میں روزے کی حالت میں کر رہا ہوں یہ آپ کا جمعہ کا دین ہے الویدہ جمعہ چل رہا ہے وصیم جی تو یہ ایک چیز ہوئی جو سبھی لوگوں نے کہا دھنیواد موڈی جی بولا وہ کر دی کا ہے ہمارے پرائم میریسٹر نے فیلال جی کے ساتھ اس بلٹن میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت آدھا